اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انہیریٹنس کے بارے میں انہیریٹنس کیا ہے اور کس چیز میں کس لیے یوز ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انہیریٹنس کیا ہے انہیریٹنس اوپس میں ایک ٹاپک ہے انہیریٹنس is a fundamental concept in object oriented programming that allows the class to inherit properties and methods from another class یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیریٹنس object oriented class کا ایک fundamental topic concept ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں اپنی properties اور methods انہیریٹ کرتی ہے انہیریٹ کریٹس a parent child relation between two classes یہ two classes ہے اس میں انہیریٹ relationship ہے between parents and child کی parent class is also called the best class or super class class یہ super class اور base class کلاتی ہے and the child class is also called the derived class or subclass child class subclass اور derived class کلاتی ہے the child class inherits all the properties and methods of the parent class child class parent class میں جتنی چیزیں پر properties اور methods ہوں گی وہ سب child class inherit کر لے گا تو یہ اس کا complete مطلب ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا بھی ہم ایک example کریں گے چھوٹا سا ہم کر دیتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوٹ کی طرف جائیں گے اور php کا کوٹ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں کلاس اور object بنایا تھا اس طرح ہم ایک کلاس بنائیں گے اور کلاس کو ہم نیم دیتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پبلک برینٹ پبلک موڈل اینڈ پبلک ایئر ہم چار چیزیں بنائیں گے پبلک برینٹ بھی بنائیں گے کس برینٹ کی گاڑی ہے اور موڈل بھی بنائیں گے ایئر بھی بنائیں گے لیکن یہ تو پیرنٹ کلاس ہو گیا اس کے اوپر میں لکھ لیتا ہوں کمنٹ میں کمنٹ میں میں لکھتا ہوں define parent کلاس اس میں ہم کر دیتے ہیں پبلک ڈالر برینٹ اور اس کے بعد کر لے سیمی کولم اس کے بعد پبلک ڈالر موڈل سیمی کولم پبلک ڈالر ڈالر سیمی کولم اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک فنکشنز بنانا ہے پبلک فنکشن سپیس انڈر سکرول کنسٹرکٹ کنسٹرکٹ سمال بریکٹ میں ہم نے لکھنا ہے ڈالر برینٹ ڈالر موڈل اور ڈالر ایئر ڈالر برینٹ کومہ ڈالر موڈل کومہ ڈالر یہ ہو گیا لاسٹ میں ہم نے کرلی بریکٹ اوپن انڈ کلوز کر دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو ہم ڈالر برینٹ موڈل اور ڈالر کو ہم ایک ایک ویریبل بنائیں گے دس کے نام سے ڈالر دس ماینس greater than sign برینٹ اور ڈالر برینٹ کے برابر ہے یہ سیمی کولم ڈالر دس ماینس greater than اور موڈل موڈل ایک ویریبل اس ٹو ڈالر موڈل کے برابر ہے یہ اس کے بعد ڈالر this minus greater than year equals to ڈالر year کے برابر ہے یہ یہ ہو گیا یہ complete ابھی کیا کہل آ رہا ہے یہ parent class دیکھیں parent class اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ایک curly bracket close اس کا جو curly bracket open ہم نے کیا تھا اس کو ہم close کر دیتے ہیں یہ جو curly bracket ہم نے open یہ یہاں close ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک اور public functions بنانا ہے public function اس functions کو ہم نام دیتے ہیں get info small bracket open and close آخر میں ہم کر دیتے ہیں curly bracket open and close اس میں ہم کریں گے return brand اس میں ہم جو چیزیں ہم print کروانا چاہے وہ ہم یہاں کریں گے return double quote capital brand column dollar this minus greater than brand یہ ہو گیا اور اس کے بعد coma brand ہمارے پاس جو ہوگا وہ یہاں شو کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس model model column dollar dollar this minus greater than model پھر اس کے بعد پھر coma اب ہم نے show کرنا ہے year year column dollar this minus greater than اس میں ہم کر دیتے ہیں year یہ ہو گیا اب ہم نے last میں semi column لگا کے ایک bracket close اور second one بھی ہم یہاں کر دیتے ہیں close parent class یہ complete ہمارے پاس بن گیا اب ہم یہاں سے بنائیں گے child class comment میں ہم کر دیتے ہیں define تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آجائے define child class that inherit from parent class define child class that inherit from parent class اب یہ ہو گیا اب ہم کیا کر رہیں گے ایک اور class بنائیں گے class class کا نام دیتے ہیں car اس میں ہم نے کیورڈ use کرنا کیورڈ کیا ہے extent 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 پہلے جو ہم نے class بنائی تھی اس class کا نام کیا تھا یہ دیکھیں جو ہم نے parent class بنائی ویکل اور اس کو ہم نے یہاں کرنا ہے ویکل curly رکھنا ہے جو ہم نے name رکھنا ہے وہ ہم یہاں رکھیں گے public dollar seats یہ ہو گیا semi column curly bracket سے پہلے ہم نے کیا کرنا public functions بنائیں same اسی طرح public function space dollar underscore construct اس میں ہم نے کیا کرنا اس میں same اسی طرح نام لکھنا ہے لیکن اس میں کیا چیز add کروائیں گے اس میں ہم نے seats add کروانا ہے وہ کس طرح ہوگا dollar brand comma dollar model comma dollar year comma dollar seats اب last میں ہم کریں گے curly bracket open and close اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم ایک جو ہم نے assign کیا تھا parent اس کو ہم یہاں کر دیں گے parent column سے دو دفعہ ہم نے column لگانا ہے پھر underscore construct public ہم یہاں نہیں کریں گے functions ہم یہاں نہیں بنائیں گے اس لئے parent اور child کو ہم نے inherit کروانا رکھا اور construct ہم نے کیا کرنا ہے ڈالر brand model year اور ہم کرنا ہے ڈالر brand comma dollar model comma dollar year small bracket close ہم کرنا ہے semicolon semicolon اور semicolon کے اس طرح ہم کر دیں گے seats کے لئے بھی seats seats بھی assign ہو گیا اب ہم نے curly bracket close کر دینا curly bracket close اس کے بعد ہم نے functions بنانا public کا public function get اس کو بھی name دیتے ہیں get info info small bracket open and close last میں ہم نے کر دینا ہے curly bracket open اس میں ہم نے پھر سے return کروانا ہے return parent class column double side double column ہم لگائیں get info column name جو ہم نے functions کا name لیا ہے get info small bracket open and close اس کے بعد ہم نے کرنا ہے full stop پھر ہم نے start کروانا ہے double coat اس میں ہم نے سب سے پہلے coma لگا نا کیونکہ یہ side الگ ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں سے start کروانا یہاں سے ہم کیا start کروائیں گے coma seats 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 اور اس کے بعد column dollar this minus greater than seats seats یہ ہو چکا ہے last میں ہم کیا کریں گے last میں ہم نے double coat close اور semi column ہم نے close کر دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے double bracket بھی close ہو گئی ایک ہے functions کا bracket اور ایک ہے جو ہم نے class بنایا ہے car کا یہ دیکھیں یہ والا bracket ہمارے پاس یہ close ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کر نے create an object of child class object ہم نے یہاں بنانا ہے create اس کو ہم کر دیتے ہیں double coat میں لکھ لیں create an object of child class 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 اب ہم نے object بنانا ہے dollar car equals to new car small bracket open and close اب ہم نے یہاں اپنے نام دینے brand کا نام ہمارے پاس کیا ہوگا toyota اور comma double coat model ہمارے پاس corolla اس کے بعد double coat ہمارے پاس year کون سا ہے 20 23 اس کے بعد comma double coat seats ہمارے پاس 5 seats ہیں اور last میں semi column یہ ہمارے پاس complete object ہمارے دبل coat میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہم نے بنانا ہے call object ہم نے method call کروانا ہے child class call method of child class child class کا method call کروانا eco dollar car greater than minus greater than اور ہم نے functions کا نام دیا get info small bracket open and close last میں ہم کر دیں گے semi column یہ ہمارے پاس ایک بن چکا ہے child class اب parent class میں جتنی ہم نے چیزیں رکھی اس کو ہم نے child class میں call کروایا inherit Oh last میں ہم نے کیا object کو call کروا اس میں آخر میں create object ہم نے child class کا بنایا اور child class کا method ہم نے call کروا ہم اس کا output دیکھتے ہیں یہ دیکھیں brand Toyota model carola year 2023 seats 5 یہ تو یہ آج کی complete ہماری ویڈیو تھی inheritance کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی questions ہو کوئی بھی curious ہو inheritance کے حوالے سے parent class اور child class کے بارے میں تو آپ مجھ سے comment میں پوچھئے گا آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ